اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور فیصلہ سنا دیا گیا خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ سنا دیا مشرف مر بھی جائیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چو تک لاکر تین دین تک لٹکایا جائے عدلیہ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خوفناک ترین فیصلہ سنا دیا ڈکٹیٹر کو عبرتناک سزا سنا کر آئین اور جمہوریت پر شبخون مارنے والوں کو سنگین ترین سبق دے دیا خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا 169 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے سنگین غداری کے جرم کا ارتقاب کیا ان پر آئین پامال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ مجرم ہیں لہٰذا پرویز مشرف کو سزائے موت دی جائے قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درامت کرائیں اگر پرویز مشرف مر بھی جائیں تو لاش ڈی چوک پر لا کر تین دن تک لٹکائی جائے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز مشرف کو دفاع اور شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا دو ہزار تیرہ میں شروع ہونے والا مقدمہ دو ہزار انیس میں مکمل ہوا کیس کے حقائق دستاویزی شکل میں موجود ہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اس وقت کی کور کمانڈر کمیچی کے علاوہ تمام دیگر وردی والے افسران جنہوں نے انہیں ہر وقت تحفظ فرام کیا وہ بھی ملزم کے عمال و اقدام میں مکمل اور برابر کے شریک ہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ مفرور مجرم کو پکڑنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں اور اسے یقینی بنائیں کہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے اور اگر وہ وفات پار جاتے ہیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر اسلام آباد میں ڈی چوک پر لائے جائے اور تین دن کے لیے لٹکایا جائے علاوہ عزیز 17 دسمبر کو دیئے گئے مختصر عدالتی فیصلے پر سابق صدر کا رد عمل سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے کیس بنایا اور سنا گیا جس میں فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے عدالت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے پرویز مشرف نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ خصوصی عدالت نے میرے خلاف آرٹیکل 6 کا جو فیصلہ سنایا وہ میں نے ٹی وی پر پہلی بار سنا یہ ایسا فیصلہ ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ مدع علیہ اور نہ اس کے وقیل کو اپنے دفاع میں بات کرنے کی اجازت ملی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی خصوصی کمیشن تشکیل دیا جائے جو یہاں آئے تو میں اسے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہوں اس کو بھی نظر انداز کیا گیا پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت میں شروع سے آخر تک قانون کی بالا دستی کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں اس کیس کو میرے خلاف صرف کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے بنایا اور سنا گیا اور اس میں فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے حدف بنایا جو اونچے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قانون کا مایوس کن استعمال فرد واحد کو نشانہ بنانا اور واقعات کا اپنی منشاق مطابق چناؤ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے جب کہا کہ وہ قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں اور ہر شخص قانون کے لیے برابر ہوگا اس پر میں نے بھی یقین رکھا لیکن چیف جسٹس نے اپنے ارادے پر اور ازائم خود یہ کہہ کر ظاہر کر دیئے کہ میں نے اس مقدمے کے چند فیصلوں کو یقینی بنایا ناظرین خصوصیت دالت کا فیصلہ آنے کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے فیصلہ چیلنج کرنے کی درخواست محدود محمود اختر نقوی نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جمع کروائی ہے درخواست میں موقف بنایا گیا ہے کہ پرویز مشرف پر سنگین غداری ایک لاگون نہیں ہوتا آرٹیکل چھے کو اٹھارویں آئینی ترمیم میں تبدیل کیا گیا آئین میں اٹھارویں ترمیم دو ہزار دس میں کی گئی جبکہ پرویز مشرف نے دو ہزار سات میں ایمرجنسی لگائی مطن میں درچ ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے اقتدار میں کوئی آئین اور قانون شکنی نہیں کی پرویز مشرف نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے اقتدار کو آئینی اور قانونی حیثیت دی درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ جس شخص پر آئین شکنی کا اطلاق نہیں ہوتا اس پر آرٹیکل چھے لاغو نہیں ہوتا جی ناظرین اردو پوائنٹ سے فلوقت اتنا ہی